بجلی کی خوفناک چمک بادلوں کی دلد احلا دینے والی گرج شہر بھر میں توفانی بارش کا تلسلہ تیز ہواوں کے ساتھ ساتھ بادل برسنے لگے رات گئے تک رمجم جاری رہنے کا امکان نشیبی علاقوں میں بارشی پانی کا قبضہ آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید توفانی بارش ہوگی محکم موسمیات نے خبردار کر دیا لہور گجرہ والا اور فیصل آباد میں سیلاب کا خدشہ ہے پنجاب ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی نے تمام محکموں کو الارٹ کر دیا بارش سے پی ایس ایل کا میچ بھی متاثر ملتان سلطانز اور کوئٹا گلیڈیئٹرز کی ٹیم میں انتظار کرتی رہ گئیں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش حرف آخر ثابت ہوئی قضافی سٹیڈیم میں ہونے والا آج کا میچ بارش نے جیت لیا دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ایوارڈ کر دیا گیا بارش سے لیسکو کے ترسیلی نظام پر بھی پانی پھر گیا نبوے سے زائد پیڈرز ٹرپ کر گئے گلچن براوی بادامی باغ غامی روڈ سمیت اندرون شہر کے متعدد علاقے بجلی سے محروم بجلی کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا دوست شہباز تطلہ کو قتل کرنے کا معاملہ ایس ایس پی مفخر عدیل بکتر بند گاڑی میں مارڈل ٹاؤن کے چہری میں پیش ملزم مفخر عدیل نے شہباز تطلہ ایڈوکیٹ کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ملزم نے قتل کرنے کے بعد لاش تلف کر دی یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے شہباز تطلہ کی لاش برامت کرنا اور ملزم کے مواقف کی تصدیق باقی ہے تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان چودہ روزہ جسمانی ریمان کی استعداء ملزم نے بھیانک طریقے سے شہباز تطلہ کو قتل کیا عدالت کے ریمارکس عدالت نے ایس ایس پی مفخر عدیل کا پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا ایف آئی آر نامعلوم اپراد کی خلاف درس کی گئی مفخر عدیل کو صرف شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ شہباز تطلہ قتل ہوا یا نہیں لاش کہاں ہیں وکیل مفخر عدیل آفتاب باجوا کی میڈیا سے گفتگو دو گواہوں نے مفخر عدیل کو جیپ میں شہباز تطلہ کو لے جاتے ہوئے دیکھا سیف سٹی کیمبرو نے بھی ریکارڈنگ محبوس کی پولیس کی تفتیش پر اعتماد ہے کچھ چیزیں لیک ہونے کا خدشہ ہے وکیل پرہاد علی شاہ پانچ روز ریمان کے بعد ایس ایس پی مفخر عدیل سی آئی اے سینٹر منتقل مفخر عدیل کی اہلیہ کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ پولیس مقتول کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرے گی تحقیقات میں ملزم کی اہلیہ کا بیان اور موبائل ریکارڈ کا ڈیٹا اہم ہوگا ذرائے لاہور نیوز نے ایس ایس پی مفخر عدیل اور شہباز تطلہ کی بیرون ملک تصاویر حاصل کر لیں ایس ایس پی مفخر عدیل نے دو مرتبہ پہلے بھی شہباز تطلہ کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تاہم وہ بچ گئے ذرائے قتل کے بعد لاشت عذاب سے بھرے ڈرم میں ڈالنے کا اعتراف اپنا بٹوہ دکھاؤ جو بھی کرنسی ہے نکالو لاہور ایرپورٹ پر رشوت کا بازار گرم عملے نے اسٹریلیوی صحافی کو بھی نہ بخشا پچاس ہزار روپے بٹور لیے غیر ملکی میمان نے میل بون پانچتے ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی چیف آپریٹنگ آفیسر ایرپورٹ کہتے ہیں باقیہ آٹھ مارچ کو پیش آیا وزیراعظم نے نوٹس لیا تھا رشوت بٹورنے والے عمران مظفر کو نوکری سے نکال دیا پچاس ہزار روپے بھی واپس لے لیے ایم ٹی آئی ایکٹ پنجاب اسمبلی سے قصر تیرائے سے منظور اپوزیشن کی جانب سے ایم ٹی آئی ایکٹ کی مخالفت ترامیم کی مسترد کر دیا گیا نوٹس لیگ نے ایم ٹی آئی کرونا سے بھی زیادہ خطرنا قرار دے دیا لیگی رکن وارش کلو کہتے ہیں حکومت من پسند لوگوں کو ہسپتال دینا چاہتی ہے ایم ٹی آئی ایکٹ کے پی کے میں ناکام ہو چکا حکومت اب پنجاب میں تباہی نہ پھیلائے خاجہ سلمان رفیق بولے ایم ٹی آئی ایکٹ سے ڈاکٹرز ہرتال کریں گے مزید نقصان ہوگا ایکٹ کا فائدہ تب ہی ہوگا جب تمام سٹریک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے نون لیگ کے ناراض ارکان کی پی ٹی آئی قیادت کو بڑی پیشکش نون لیگ نے کوئی ایکشن لیا تو سطیفے دینے کو تیار ہیں آئندہ الیکشن تحریک انصاف کے پلیٹ فرم سے لڑیں گے ناراض ارکان کی وزیر اعلیٰ کو یقین دہانی کسی ووٹنگ میں نون لیگ کا ساتھ نہیں دیں گے ناراض ارکان مزید لیگی ایم پی ایس کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے رابطے اب تک چھے ارکان مل چکے مزید نو ارکان کا مناسب وقت پر اعلان ہوگا ذرائع میرے زیلے کا چیف منشٹر ہو موستہ نہیں مر سکتا ہم ایک زیلے کے رہنے والے ہیں ہم بول چال چھوڑ دیں ڈانگے اٹھا لیں یہ خود بھی تو ملتے ہیں صاحب ایک دوسرے کو وہ ٹھیک ہے پرویزی لائی کو ملتے ہیں ٹھیک ہے ایم کو ملتے ہیں ٹھیک ہے میرے زیلے کا چیف منشٹر ملنے لیگا کور سی آفت آگئی ہے مجھے بتا ہے حمزہ نے کیا کہا ہم ان کو نکالیں گے تو نکالیں یار کیوں نہیں نکالتے وزیر اعلیٰ پنجاب میرے زیلہ کے ہیں مل لیا تو کیا برا ہوا شہباز شریف نواز شریف خود بھی تو حکومتی لوگوں کو ملتے ہیں نون لیگ مجھے نکالنا چاہتی ہے تو نکال دے وضاحت طلب کرنے پر پارٹی کو جواب دوں گا لیگی رکن نشات احمد ڈاہا کی گفتگو شہر میں ہر جگہ کورا کرکٹ نظر آ رہا ہے حکومتی نمائندے خود کہتے ہیں سوبے میں گوڈ گورننس نہیں مسلم لیگ نون مانگے تانگے کی پارٹی نہیں آج الیکشن ہو جائیں تو مخالفین کو تارے نظر آ جائیں عثمان بزدار سے ملاقات کرنے والے ایم پی اے سے وضاحت لیں گے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو ہمزہ شہباز نے کہا تھا کہ نون لیگ کے دروازے کھولنے لگے ہیں ہم نے کہا کہ دروازے کھولے تو سارے ارکان پی ٹی آئی میں آ جائیں گے لیگی ارکانیں کعادت کی بزدلی دیکھ رہے ہیں اب شہباز شریف کو واپس لانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا فیاض الحسن شہان کے مخالفین پروار بولے بلاول نے بچپن اور زرداری نے پچپن میں لوٹ مار کی وزیراعلا سے ملنے والے ایم پی اے غزنفر علی کو شوکس نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس غزنفر علی سے تحریری وضاحت علب کی جائے پارٹی رہنماؤں کی رائے صبح پارلیمانی لیڈر حسن مرتضہ کہتے ہیں پارلیمانی پارٹی نے جو رائے دی وہ قیادت کو بھیجوائیں گے پارٹی قیادت کی سفارشات پر منوان عمل کیا جائے گا دو ہزارات میں نون لیگ نے کاف لیگ میں فارورڈ بلاک بنایا اب ان کا کیا سامنے آ رہا ہے ستر کروڑ روپے سے جاتی عمرہ کی دیوار بنانے والے کو کیسے عوامی مسائل کا غم خواہ جا رہا ہے شہباز شریف کا اپنا کچن عوام کے پیسوں سے چلتا ہے صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے لیگی ارکان کی ملاقات پر رد عمل بولے پنجاب میں کروڑا کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا تندرست آدمی کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں سبزہ زار میں کھلی کا چہری لوگوں میں پچاس پچاس ہزار کے چیک تقسیم کیے اب گورنر ہاؤس میں شہنائی بھی بجے گی بینڈ، بازہ اور بارات دھوم دھام سے آئے گی گورنر ہاؤس کو مکمل طور پر عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ گورنر ہاؤس کی بکنگ کے لیے ای ٹکٹنگ اور ویب سائٹ کا اجراز شادی کے ویڈیو شوٹ کے لیے پچاس ہزار روپے مقرر دلہا میاں اور دلہا ویڈیو شوٹ بھی کرا سکیں گے کورپوریٹ فنکشن کے لیے لون کا کرایا دس لاکھ روپے مقرر سیاسی جماعتوں کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی وزیب جماعتوں کے علماء کانفرنس کر سکتے ہیں گورنر ہاؤس کا مہانہ خرچہ دس لاکھ روپے ایونٹ سے حاصل ہونے والی عام دنی قومی خزانے میں جمع ہوگی مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی اور ای سی ایل سے نام نکلوانے کی درخواست پر سماد مریم نواز اور نواز شریف کی درخواستوں کی اکٹھی سماد کی جائے یا نہیں ہائی کوٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے عدالت کا استفسار حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے ایڈیشنل اٹارنی جینرل کیس پر سماد چوبیس مارچ تک کے لیے مدتوی کرونا کے دس مشتبہ مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج دو مشتبہ مریض میو ہسپتال دو ڈاکٹرز اور ایک سرویس ہسپتال میں موجود پنجاب بھر میں ستتر مشتبہ مریض ریپورٹ ہوئے ستاسٹھ افراد کو کلیر دے کر ڈسچارج کر دیا گیا پندرہ روز میں برور ملک سے واپس آئے چار ہزار تین سو چوون افراد کی سکریننگ مکمل کر لی ترجمان پرائمری ہیلتھ کیر ائرپورٹ سکریننگ کا عمل مزید سخت کرنے کا فیصلہ صوبائی وزیر سہت کی زیر صدارت کرونا سے بچاؤ کے اقدامات کا جائزہ ٹوٹو یاسمین راشد کہتی ہیں پنجاب میں کرونا کا کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا اب تک کرونا وائرس کے تمام مشتبہ کیسز کے نتائج منفی آئے ہیں عوام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کرتے ہوئے بار بار ہاتھ دوئیں چہری مردہ مرگیوں کا گوشت کھانے سے بچ گئے انارکلی پولیس اور زلی انتظامیہ کی استمبول چاک پر بڑی کار روائی تیس من مردہ مرگیوں کی کھے پکڑی گئی مردہ مرگیاں شہر کے فوڈ پوائنٹس پر سپلائے کرنا تھی گرہتار ملزم کا اعتراف پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی راتہ دربار کا داخلی راستہ تبدیل کر کے ائرپورٹ ترز پر بنانے کا فیصلہ تین درجہ سیکیورٹی چیک پوائنٹس بنائے جائیں گے چینچ موٹی کنکریٹ کی دیواریں اور بمپروف کمرے بنانے کا پلان اتدائی طور پر چار کروڑ ستر لاکھ روپے کا تخمینہ کمیشنر نے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کو کام کرنے کی اجازت دے دی باوے لاہور کو مکمل کرنے کے لیے تیسرا الٹی میٹم دے دیا گیا پندرہ اپریل تک دروازے کی تعمیر مکمل کی جائے گی سناکتی کارٹ کی شرط نامنظور مجاہد مقصود بٹ کی خیادت میں تاجروں کی مورسائیکل ریلی ریلی شاہ علم مارکیٹ سے بلال گن مارکیٹ تک نکالی گئی تاجروں کے سناکتی کارٹ کی شرط نامنظور کے نعرے پولیس کا خوف نہ قانون کا ڈر اربیدیاں روڈ پر فارم آوز میں ہوائی فائرنگ مسلح افراد پارٹی کے دوران اندہ دھنکہ ہوائی فائرنگ کرتے رہے ویڈیو منظر عام پر آنے کے باوجود پولیس ملزم گرفتار نہ کر سکی سی سی پیو لاہور کا چیمبر آف کامرس کا دورہ کاروباری برادری نے پولیس سے متعلق مسائل اور شکایات کے امبار لگا دیئے ظلفکار حمید کی تاجروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دیہانی بولے لاہور کا شمار دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں ہوتا ہے لاہور میں کرائم کی شراط دہلی ممبئی اور لندن سے کم ہے لاہور چیمبر میں پولیس خدمت سہولت سینٹر بنایا جائے گا بجلی سارفین اب گھر بیٹھے شکایات درج کروائیں وزیر دوانائی نے بجلی کے شکایت سے متعلق آن لائن پورٹل کا افتتا کر دیا دکٹر اکتر ملک کہتے ہیں پہلے مرحلے میں لیسکو سارفین استفادہ حاصل کر سکیں گے آن لائن پورٹل عوام کی سہولت کے لیے اہم قدم ہے کومیڈی کنگ امان اللہ خان کی یاد الحمرہ ہال میں تازیتی ریفرنس کا انعاقات وزیر اطلاع سٹیج ٹی وی اور فلم سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت مرہوم امان اللہ خان کی خدمات کو خراجی عقیدت پیش سکینڈل گرل کے لیے ایک اور مشکل عدالت نے دکر امیرہ کو گھر فروف کرنے سے روک دیا میرہ نے دھوکہ دہی سے ایک کنال کا گھر اپنے نام کروایا عدالت قانون کے مطابق آخذات دکو ریمان کے نام کرنے کا حکم دے درخواست خوزار کی استعداد اور کنیٹ کالیج میں گرلز کرکٹ کپ کا فائنل مارکہ ٹیم ریڈ نے ٹیم بلو کو دلچسپ مقابلے کے بعد ہرا دیا طالبات نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے خوب چوکے اور چھکے لگائے آسٹریلی ہائے کمیشنر کی بطور مہمان خاص شرکت طالبات کا ویمن پی ایس ایل کا بھی مطالبات